آپ دیکھیں فائٹر جیٹ کا استعمال کیا گیا جو پہلا سٹیپ تھا اس میں جو ان کے ائرکرافٹ تھے فائٹر جیٹ تھے سپیشل مشن جیٹ استعمال کیے گئے ہیلیکاپٹر استعمال کیے گئے سر اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ یہ کس طریقے کا فائٹر جیٹ ہے اور کتنا بڑا امپیکٹ کر سکتے ہیں بلکل دیکھیں ایسا ہے جب لڑائی ہو رہی ہے آپ کی کیسے لڑائی ہو رہی ہے تو اگر آپ اس کی آنکھیں یعنی کی ریڈار ہیں اس کو اندھا کر دیں اس کی باجیوں کو ختم کر دیں تو دوسرا آجمی لڑائی لڑنے میں اکشم ہو جاتا ہے تو یہی کارنے انہوں نے پہلے ریڈار سسٹم اور ائر ڈیفنس سسٹم کے اوپر اٹیک کیا جو پہلی ویو گئی جو پہلے چرن میں تاکہ جو باقی دو چرن میں جب وہ باقی ملٹر ٹارگٹ پر حملہ کر رہے ہیں یعنی کی ان کی میزائل سائیڈز راکٹ سائیڈز آئی آر جی سی کے اڈے جہاں جہاں ان کے ڈیپوز ہیں اور جو میزائل کی فیکٹریز ہیں ان کے پر جو حملہ کیا وہ آسانی سے بینا بے دھکھل کیے ہوئے کر پائیں دوسری بات یہ ہے کہ جو اس میں ائر کرافٹ یوز گئے جب اس پرکار کے سو جہاج گئے ہیں تو ایک پیکج کے طور پر جاتے ہیں اس میں ایف تھرٹی فائی جو ان کا سب سے آدھنک جہاج ہے وہ گیا تھا اس کے علاوہ ایف فیفٹین گئے تھے جو کی گراؤنڈ اٹیک ائر کرافٹ ہے جو کی ائر ڈیفنس سسٹم کے اوپر جنہوں نے اٹیک کیا پھر ایف سکسٹین گئے تھے ساتھ میں جو کی اگر ان کا کوئی جہاج جیسے ان کے پاس میں اس پر جڑی ہوئی تصویر دکھا دوں تو آپ بریف کریے گا ذرا تصویریں آپ کے سامنے اب رکھ رہی ہوں اسرائیل کی ائر سٹرائک کا گراؤنڈ پر کتنا اثر ہوا اس کی یہ تصویر آپ کے سامنے دکشن تہران کا شمس عبد انڈسٹریل ایڈیا جہاں اسرائیل کی ایک مسائل وہاں کی فیکٹری پر گری اور وہ فیکٹری پوری طرح سے کیسے تباہ ہو گئی وہ آپ دیکھئے یہ تہران کا انڈسٹریل علاقہ جہاں پر اس فیکٹری پر سے دھوان اٹھتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کچھ عام لوگ یہاں پر اس فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ دکھائی دے رہے ہیں فیکٹری کو نقصان پہنچا ہے لیکن یہ ایر سٹرائک آپ جیسے بتا رہے ہیں کیونکہ جو گراؤن اٹیک ہیں جو ایف فیفٹین نے کیا ہے وہ فیکٹری یہ فیکٹری تھی جمین سے جمین جو میزائل فائر کرتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا جو پوری ان کا انٹیلیجنس آگئی تھی خبر آگئی تھی یہاں پر یہ فیکٹری ہے اور یہی میزائلیں وہ حضب اللہ کو دے رہے تھے ہوتھی کو دے رہے تھے اور ایران بھی اس سے فائر کر رہا تھا تو یعنی ان کی لڑنے کی شمتہ کو انہوں نے کم کرنے کی کوشش کیا کہ آگے میزائل بنانے میں زیادہ سکشم نہ ہو سکے ساتھی ساتھ جیسے میں بتا رہا تھا کہ ایف فیفٹین ہو گیا ایف سکسٹین فائٹر جہاج ہو گئے جو کہ اگر ان کا کوئی جیسے ان کا میراج ہیں مک ٹونٹی نائن ہیں پرانے ایف فائی وغیرہ ہیں ان میں سے کوئی آتا اس کو ٹیکل کر سکے ان کا مشن سکسسفل ہو جائے اور تیسری بات جو انہوں نے کچھ اسم جہاج ہوڑایا تھے جو ان کا پورے سسٹم کو جیم کر دے جو کمیونکیشن سسٹم ہے ریڈار سسٹم ہے جیم کر دے ایک پورا پیکج بنا کے پلان طریقے سے انٹیلیجنس لے کے انہوں نے حملہ کیا جلدی واجی میں کوئی انہوں نے حملہ نہیں کیا کہ انہوں نے پہلی اکٹوبر کو کیا ہم دو اکٹوبر کو جا کے حملہ کر دیں اس لئے وہ پچیس دن کا وقت بھی لگا ایفرائلی ائر فورس کی سال سے زیادہ فائٹر جیٹ نے ایک ساتھ ایران پر دھاوا بولا ایزرائل کے ٹارگٹ پر ایزوار ایران کا ملٹری بیس تھا ایران کے بیس ٹھکانوں پر تاہ پر توڑے سٹرائک کیے گئے بتایا جا رہا ہے کہ اس آپریشن میں ایزرائل نے ایف 35 فائٹر جیٹس کا استعمال کیا جس نے ایران کے مسائل اور ڈرون بنانے والی فیکٹریز کو تباہ کر دیا ہے ایزرائل کے ہوای حملے میں اب تک دو ایرانی سینک مارے گئے ہیں جس کے پشٹی ایران نے کر دی ہے ایران کے تہران پر ایزرائلی اٹاک کی کچھ اور تصویریں جو سامنے آئی ہیں اس میں آپ دیکھیں ایزرائلی مسائل ایران میں گرتی ہوئی سپشٹ دکھائی دے رہی ہے ایرانی ائر ڈیفنس سسٹم اسے انٹرسپٹ کر کے اسے ہوا میں ہی ختم کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے یہ جو ایر ڈیفنس سسٹم ہے اسے ایکٹیویٹ کر دیا گیا ظاہر ہے یہ جنگ کا ایک محول پورے میڈل ایفٹ میں بنا ہوا ہے اور ایزرائل جیسا کہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ اسے جو چھیڑے گا پھر وہ اسے چھوڑیں گے نہیں اور اگر ایک وار کیا جائے گا اس کے بدلے میں دس وار کیا جائے گا آپ دیکھیں کیسے بارود آپ کو آسمان میں دکھائی دی رہا ہے ایزرائلی ائر فورس نے تین گھنٹے تک اور علم کو ٹارگٹ کر کے ہوای حملہ کیا ایزرائل نے ایران کی کسی سیویلین ایریا کو نشانہ نہیں بنایا اس کے حملے کا پورا فوکس ایران کی ایلیٹ فورس آئی آر جیسی کے ٹھکانے تھے ایزرائل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کے اٹاک میں ایران کو بھاری نقصان ہوا ہے آئی آر جیسی کے کئی مسائل اور ڈرون بیس اس میں تباہ ہو گئے ہیں جو کہ ایک حفزتان تہران اور اس کے علاوہ ایک اور علم کیا گیا ہے ایزرائل کی یہ جوابی کاروائی رات قریب دو بچے شروع ہوئی جو اگلے تین گھنٹے تک چلتی رہی ایران کے سینی ٹھکانوں کو اس نے فائٹر پرین سے لگا تھا اپنے نشانیں پڑھ لیا تین گھنٹے تک حملے کے بعد ایزرائل کی طرف سے جارے بیان میں یہ کہا گیا کہ اس نے بدلہ لے لیا ہے ایران کے خلاف اس کا آپریشن ختم ہو چکا ہے لیکن اگر ایران کوئی جوابی کاروائی آ کے کرتا ہے تو اس بار اسے اس سے بھی زیادہ خطرناک طریقے سے جواب ملے گا اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا کہ ابھی تک تو کیول سینیٹک آنے تھے پھر سویلین علاقوں کو بھی کیا ٹارگٹ کیا جائے گا لیکن پہلے آپ یہ تصویریں دیکھیں یا موسیل گا اور اس پر دیکھیں بش کو دیکھیں später OU zo دکھیں اور کاروئی جواب کی managesها اور اس کےyddین مقام já متر سوف اسی طرال لیشمتاص طرف اسی طرح کیا جساز اور اس طرحت اور اس طرح کی چympt pis بدایوی طرحی تاانیم اور اسی طرحًا اورو Point Mالا اسатов